اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اندر اب زیادہ دے رہو گی تو اس کو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کیونکہ بہت ساری باتیں بہت سارے پیانات ایسے سامنے آرہے ہیں کہ جو واضح طور کے اوپر یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائیہ بہت نزدیک آ چکی ہے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے ججز بڑے بڑے اہم ترین تجزیہ نکار بڑے بڑے سیاست دان اس کے اوپر ڈسک کرین کے اوپر جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب صاحب کی بات چل رہی ہے کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آرہے کہ ٹرائل میں اس قدر جلدی کیا تھی سزائے موت کا کیس تھا اور تین ہفتوں میں مکمل کر لیا گیا یہ عمران خان کے خلاف جو کیسی زور سے ان کے اوپر انہوں نے بات کیا چاہب یہ ادنان رادلی کی بات سننے کہتے ہیں پاکستان نے سرمایہ کری یعنی انویسمنٹ کی شرعہ محض تیرہ اشاریہ ایک فیصد پر آگئی ہے جو گزشتہ پچاس برسوں کی کم ترین سطح ہے خیالی پلاٹو کی فائلیں خریدو اور بیچو رات و رات امیر بن جاؤ اب یہ عمران ریاض خان کی بات سننے کہتے ہیں میں نے دوہزار اکیس میں ایک پروگرام کر کے بتایا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ خبر دینے کے بعد مجھے بار بار نوکریوں سے نکالا گیا لیکن اب اس خبر کی تصدیق مشاہد حسین نے بھی کی جو ان کے بہت قریب تھے اب یہ جسٹس میاں گل حسن آرنگزیب کا ایف آئی ایف پروسیکیوٹر سے مقالمہ سنے کہتے ہیں سیدھا سیدھا کہیں اس کیس کو دو تین ماہ آگے لے کر جانا ہے محرون ملک سے شہادت آئے گی تصدیق ہوگی پھر گواہ آئے گا پھر شہادت آئے گی پھر جرہ ہوگی بعدی و نظر میں یہ پروسس کا غلط استعمال ہے اور جب مصطفیٰ نواز خوکر کی بات سنے کہتے ہیں میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس جو فارم پر انتالیس موجود ہیں ان میں کسی قسم کی فوجری نہیں ہوئی اور ان فارم پر انتالیس کے مطابق پی ٹی آئی اسلام آباد سے جیتی ہے اب میں مجید بنیمان چامی کی بات سنے کہتے ہیں حماد حضر نے سامنے آ کر اچھا کیا ہے ہماری دوائیں حماد حضر کے ساتھ ہیں ہمیں امید ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے بہت جذبے کے نوجوان ہیں اور صاف سترے شخص ہیں دیانتدار باپ کے دیانتدار بیٹے ہیں اب یہ اب سمینہ پاشا کی بات سنے روح حسن کی اوپر جب حملہ ہو تو روح حسن نے کہا کہ میرا زخم بھر جائے گا لیکن فرد واحد کی عاملیت کا ملک پر لگایا گیا زخم کبھی نہیں بھرے گا تو سمینہ پاشا نے کہا جب بھی اس ملک کی تاریخ میں اس دور کا ذکر ہوگا اس تحریک میں ستر سال سے زائد بزرگوں پرویز الہی آزم سواتی اجاز چودری روف حسن اور خواتین کے حوصلے پر الگ سے باب لکھے جائیں گے اب نکاح کیس فیصلے کے بعد گشتہ بی بی کی گفتگو سنے کیونکہ عدد کیس جو تھا اس کے اندر عمران خان اور جو گشتہ بی بی تھی بلکل فار اب نے قرآن پاک میں عدد سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے یہ ابلیس کا فیصلہ ہے یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے اب یہ حسنات ملک کی بات سنے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں جیت سکتی عدلیہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا اب یہ عمران ریاض خان کی بات سنے کہتے ہیں بند کمروں کا فیصلہ مسلط تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی قبولیت جب مقبولیت ہوگی یا نہیں یہ ہم نے آٹھ فروری کو دیکھ لیا تھا فیصلہ تو عوام کا ہوگا ریاست کو ہو خوش کے ناخن لینے چاہیے اب یہ ندیم وفظل چند کی بات سنے جو کہتے ہیں صحافی کامران دعوڑ کی شہادت اور روف حسن جیسے نفیس آدمی پر حملے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم جا کدھر رہی ہیں سیاستدان خاموش کیوں ہیں یہ نوہ سب کا سانجہ ہے کوئی کل کوئی آج اور کوئی آنے والے کل میں سنے گا اب یہ حامن میر کی بات سنے کہتے ہیں جس جج نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی اس جج کی آج کر مردار کشی کی جا رہی ہے ماریا مہمن کی بات سنے کہتی ہیں طاقت کا اس قدر استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ڈر سے بھی ڈر نہیں لگتا اس سے انہیں مزید پریشانی ہے کہ لوگ اب ہم سے ڈر بھی نہیں رہی اب کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا حامن میر کی بات سنے کہتے ہیں آج جو روف حسن کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا جن پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چار مردوں کو خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیجا اور ایک عمر رسیدہ شخ پر حملہ کروایا جس کا قصور صرف جے تھا کہ اس نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی اور تلخ لہجے میں اعلان کیا کہ ان کی جماعت پشلے سال نو مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے لہذا ان واقعات تر کوئی معافی نہیں مانگے گی اس پریس کانفرنس کے بعد روف حسن کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں مہتات رہنا چاہیے ساکی بشیر کہتے ہیں عدالت نے پرسیکیورٹر سے کہا سائفر کی کاپی نہ تو آپ نے ٹرائل جنج کو دک نہ کورٹ کے آرڈر میں ہے نہ کورٹ کے ریکارڈ میں ہے نہ ہی ہمیں دکھائی جب ہمارے پاس چیز ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیرہ پھیری ہوئی ہے عدالت نے موچہ سائفر کا مطن کیا تھا وہی بتا دے پرسیکیورٹر نے جواب دیا ہمیں کیا پتا یہ ہما دذر کی بات سنے کہتی ہیں اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر جاسمین داشت کی طبیعت ناساز ہے انہیں اس جبر کے دور میں ایک سال سے زائد کی عرصے سے بے گناہ قید رکھا گیا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا ایک بزرخ خاتون سے بھی اتنا خوف اب حافظ نیمر رحمان کی بات سنے کہتے ہیں لوگوں سے کہو کہ انویسمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسمنٹ یہاں سے لے جاؤ کونسا اخلاقی جواز ہے سکمران طبقے کے پاس جو آورسیز پاکستانیوں سے کہیں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں اور اپنے پیسے باہر لے جائیں اب یہ آپ دیکھئے کہ ایک اور یہ ندیم موزلچن کی بات کہتے ہیں ہم جی تر جا رہے ہیں سیاستان خامو روح حسن پر حملے پر ندیم موزلچن نے اس طوالات اٹھا دیئے شوقت بطرہ کی بات سنے کہتے ہیں امارت توڑنا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو ملک توڑنے کا ضربہ رکھتے ہیں صدیق جان کہتے ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب کی اقلاب دھمکی آمیز گفتگو پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے بہت سے ٹی وی چینل ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں قاضی فائزی صاحب کے حکم کے بعد یہ حملے مزید تیز ہو چکے ہیں پیمرہ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا روح حسن کی بات سنے کہتے ہیں میرا زخم بھر جائے گا لیکن فرد واحد کی عامریت کا ملک پر لگایا زخم کبھی نہیں بھرے گا روح حسن کی ایک اور بات سنے کہتے ہیں میرے پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے مقابلے میں میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بابا روان کہتے ہیں پنجاب میں صحافت سوشل میڈیا اور آزاد آوازوں کا گلہ گھونٹنے کے لیے ایک بنایا گیا کالا قانون آئین سے براہ راست متسادم ہے فارم سنتالیس والے بھاری ڈکیتیاں اور کھلی چوریاں چھپانے کے لیے گھٹیا قانون سازی پر اتر آئے ہیں جبران علیہ السلام کی بات سنے کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی امارتوں پر کھڑی ہے شاید کوئی اتنا بھی سمجھدار نہیں وہاں جو انہیں یہ سمجھا سکے کہ ہم نظریے پر کھڑے ہیں اور اس طرح کی حرکتوں سے اور مضبوط ہوتے ہیں ہمارے آفیس کی تو نئی امارت بن جائے گی مگر ان کا ہر نیا دن رسوائی کا ہے مشاہد حسین سید کا بڑا دعویٰ سنے کہتے ہیں پچھلی ملٹری ہائی کمان نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اسٹائل کو تسلیم کر لیں گے ہم میدائل پروگرام پر سمجھوتا بھی کر لیں گے اور کشمیر کو بھول کر ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دیں گے امران غم کی بات سنے کہتے ہیں پارٹی تیار ہو جائے رو فسن کے معاملے پر سڑکوں پر نکلیں گے ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے اور ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے ملکی حالات کی ویدہ سے سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے ہمیں پتہ ہے کہ رو فسن پر حملے کے واقعے کی بیچے کون ہے رو فسن کے ساتھ جو ہوا اس نے ثابت ہوتا ہے کہ نظام ڈنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اب یہ آپ دیکھ لیجئے یہ کتنا زیادہ یعنی کہ کتنا زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو دمانے کی کوشش کی گئی ان کے ستر ستر سال کے جو بزرگ لوگ تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے ان کو زخنی ہے یہ رو فسن کے آپ دیکھ لیجئے ان کی حالت کے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا اور یہ جو سلسلتہ یہ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر بریک نہیں آ رہی ہے اور دوسری جانب جو عدلیہ ہے وہاں سے عمران خان کے لیے بڑی بڑی خوشخبری آ رہی ہے میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ جو چار بڑے کیسز تھے عمران خان کے اوپر اب وہ کسی طرح سے بوگر ثابت ہونے جا رہے ہیں کسی طرح سے ان کیسز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کے اندر جا رہی ہیں کسی طرح سے جو ججز ہیں وہ بیٹے سخصری مارکس دے رہے ہیں میں نے آپ کو سنایا کہ وہ جس جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو سزائے موت کا کیس تھا جس کو آپ نے تین ہفتے کے اندر صرف تین ہفتے کے اندر آپ نے ختم کر دیا پاکستان کے اندر عام چوری کا کیس پاکستان کے اندازہ لگائی ہے جو اہم کیس ہوتے ہیں وہ کسی طرح چلتے ہیں کہ وہ کوئی چالیس پینٹیس سال بعد جو موجودہ چیپ جسٹس ہیں قاضی فائز جیسا صاحب انہوں نے جاگز الفیکال علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ دیا تیس پینٹیس چالیس سال کے بعد اہم ترین کیس کے فیصلے ہمارے ملک میں ایسے ہوتے ہیں اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک زندہ بندہ جس کو پاکستان کا وزیراعظم رہ چکا ہے جس نے پاکستان کو ریپریزنٹ پوری دنیا کے اندر کیا ہوا ہے اس کو ایک ایسے کیس کے اندر تین ہفتوں کے اندر اندر سزا سنا دی گئی کہ جس کے لیے اب دیکھیں وہاں پر نہ تو ان کا جو وکیل تھا اس کیس کا وہ پیش ہو رہا ہے نہ وہاں پر وہ جو پروسیکیوٹر تھا وہ ریپریزنٹ کر پا رہا ہے اور یہ سارے معاملات یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ آنے والے وقت کے اندر زیادہ ٹکنے والے نہیں ہیں تیس مئی کی تاریخ جو ہے وہ دی جا چکی ہے کہ تیس مئی کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی ہو سکتا ہے عمران خان کو ریحا کر دیا جائے ہو سکتا ہے عمران خان کے سارے کیس سے معاف کر دی جائیں ہو سکتا ہے عمران خان کی کوئی بات چیت ہو جائے ہو سکتا ہے عمران خان جو ہیں وہ کیونکہ اب عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ رعوف حسن کے معاملے کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تیس مئی کے دن جو ہے فائنل بات چیت ہو جائے اور اس کے بعد تحریک ہے اس کا باخاہدہ آغاز کیا جائے یعنی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے شہباز شریف کی جتنی اب کمزور ہو چکے کرسی کیونکہ دیکھیں وہ حامد بیر جیسا بندہ کہہ چکا ہے رانساناللہ جیسا کہہ چکا ہے بہت بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی ان کے پاس تو یہ تو اتنے کمزور یہ حکومت ہے اتنی کمزور ہے فیصلے کرنے کے حوالے سے کہ یہ تو اپنے ایک وزیر نہ لگا سکتے ہیں نہ وزیر کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس تو یہ اختیارات یہ آثورٹی بھی نہیں ہے تو اب جو شہباز شریف کی وزارت عظمہ ہے اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں بڑے بڑے صحافی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر اب کچھ ایسا رہ نہیں گیا یا اس کے اندر اب ایسا کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ مزید چلے گا کیونکہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دو مہینے کی یہ مہمان حکومت ہے زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے اندر ان کا جتنا بھی کام تھا ان کی جتنی بھی پراغرس تھی وہ سامنے آئے گی اور پھر جو مہنگائی ہوگی اب کیونکہ ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر جو مہنگائی ہوگی تو اس مہنگائی کے بعد جب عوام سڑکوں پر نکلے گی تو پھر حکومت کا بچ جانا جو ہے وہ بلکل ناممکن نظر آ رہا ہے وہ بلکل یعنی کہ بید از قیاس تک نظر آ رہا ہے کہ جی ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکے گا کہ پھر اتنے زیادہ حالات کے خراب ہونے کے بچے جب مہنگائی تھی بڑھ جائے گی جب پیٹرول گیس تیل بجلی کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی تو اس کے بعد جو حالات ہیں پھر وہ اس حکومت کے لیے کنٹرول کرنا بڑے نامم مشکل ہو جائیں گے کیونکہ اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں وہی فیصلہ یہ کر نہیں سکتے اور پھر عدلیہ کی جانب سے بھی عمران خان کے لیے بڑی اچھی خبریں آنا شروع چکے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا